السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون زیرو فور نائن بڑی زبردست حدیث ہے بہت دھیان سے سننا بہت دھیان سے سننا میاں بیوی اور بچوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض مت کیجئے میاں بیوی بچے دوست ان کو خوش کر کے اللہ کو ناراض مت کیجئے دوستوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض مت کیجئے اب حدیث سنیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نماز سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالی کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالی کو ناراض کر کے خوش کیا گیا تھا بیوی بچے دوست سب کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ جو ناراض ہوئی گیا لیکن وہ اللہ ابھی ماباب کو ان کو بھی ناراض کر دے گا یہ ذہن میں رکھنا یہ حدیث کا مفہوم ہے آگے سنیے اور جو شخص اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے یعنی اللہ کے حکامات کو پورا کرتا ہے چاہے مخلوق خوش ہو یا ناخوش ہو تو اللہ تعالی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا تھا یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھا فرما دیتے ہیں اور اس شخص کے قول اور عمل کو ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں یہ حدیث تبرانی میں ہے اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ لوگوں کو خوش نہیں کرنا اللہ کو خوش کر رہا ہے حال ہم کوئی کام کریں لوگ بھی خوش ہو جاؤے ہیں اللہ بھی خوش ہو جاؤے ہیں بہت اچھا بھائی لیکن لوگ خود لوگوں نے واہ واہ کر دی واہ 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 اور واہ آسمان والے ناراض ہو گئے یہ آدمی تباہ ہو گیا اس لیے اسے ذہن میں رکھنا لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا کر دے بلکہ لوگ اگر ناراض ہو جاؤے ہیں اور اللہ خوش ہو جاؤے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بہت سستا سودا ہے معاملہ یہ ہے اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے بس اسی لیے کسی نے کہا ہے وہ ایک سجدہ اللہ میں اقمال کہا کرتے تھے زبردست شہر ہے یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہاں وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ خوش ہو گیا ہم ہر حال میں کامیاب ہو گئے اللہ ناراض ہو گیا ہم ہر حال میں ناکام ہو گئے خلاص ایک کلام یہ ہے اس لیے اللہ کو خوش کرنے کے کوشش کیجئے اب پڑھئے میرے ساتھ اللہ کو عزیم خوش کر لیتے ہیں اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں یہ جو میں پڑھاؤں گا اس کے پڑھنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں پڑھئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دیکھئے یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ راضی ہو گیا لیکن بار بار اللہ کو راضی کرنا پڑے گا ایک مردوہ راضی کرنے سے کام نہیں کہلے گا اللہ تعالی ہم سب کو عامل کر دی کہ توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی